پولٹری فارمنگ میں آپ کا سواگت ہے دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بزنس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آپ گھر پہ یا پہر ٹیم یا بہت بڑی صدہ پر بھی گار سکتے ہیں اس کربار کا اندازہ آپ اس طریقے سے نگا سکتے ہیں کہ چوزہ دنیا میں کتنا فروت ہو رہا ہے کتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں اگر آپ دیسی چوزے یا مشری یا گولڈن وہ آپ سیل کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ وہ کتنا برافٹ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیہاتوں میں بزنس نہیں ہے یہ ہے وہ ہے مگر دیہات میں آپ ہیچری کا بزنس سٹارٹ کریں سمال ہیچری کا بزنس سٹارٹ کریں یہ آپ کو بہت منافع بخش اور اچھا بزنس ہے ویڈیو دیکھنا سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے سبسکرائب اللہ بٹن میں گلک کریں اور بیل کو ضرور دبائیں اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایک انکیوبیٹر چاہیے یعنی ہیچری والی مشین چاہیے اور اس ویڈیو کے شروع میں ہم آپ کو بتا دوں کہ ہیچری کی جو مشینیں ہیں ان کی دو اقسام ہوتی ہیں یعنی انکیوبیٹر کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک مینویل ہوتا ہے اور ایک اٹکومیٹک ہوتا ہے جو مینویل ہوتا ہے اس میں جو انٹے ہیں ایکس ہیں جو انہیں وہ ہم خود ہاتھ سے ٹرن کرتے ہیں جبکہ جو فلی اٹومیٹک ہے اس میں ہم ہاتھ سے ٹرن نہیں کرتے بلکہ مشین خود بہ خود ان کو ٹرن کر دیتی ہے ان دونوں میں بس ہی فرق ہے ان میں ٹمپریچر خود بہ خود کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے وہ خود بہ خود ہوتا ہے صرف آپ نے جو مینویل ہے اس میں آپ نے جو انڈے ہیں وہ ہاتھ سے ٹرن کرنے ہیں جبکہ جو دوسرا ہے اس میں آپ نے انڈے ٹرن نہیں کرنے اسی طرح آپ نے آپ کی مشین جو انڈے ٹرن کر دے گی دوستو اس کے لئے آپ کو خیچنے مشین چاہیے اگر آپ مینویل لیتے ہیں یعنی کہ چار سو یا پانچ سو انڈوں والی وہ آپ کو تقریباً دس یارہ ہزار کی وہ مل جاتی ہے چاہے وہ آپ بھارت میں رہتے ہیں چاہے وہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں آپ کو اتنے کے مل جائے گی اگر آپ فلی ایڈومیٹک لیتے ہیں تو وہ تقریبا ستر اسی ہزار پے کی ہے چاہے وہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں چاہے آپ بھارت میں رہتے ہیں اتنے کی ہیں میں آپ کو جو سکویش کروں گا کہ آپ مینول نے کیونکہ آپ نیا نیا کالبار سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو مینول نے وہ اچھی ہے کیونکہ صرف فرق تو ان میں صرف یہ اتنا ہی ہے کہ ایک مندے آپ نے ہٹر کرنے ہیں جبکہ دوسرے میں آپ نے ٹرن نہیں کرنے جبکہ ان میں فرق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے آپ نے ایک ہیچری آلی مشین لینی ہے اس کو آپ نے سٹ کرنا ہے اپنے گھر پہ یا اپنے فارم پہ یا جہاں بھی آپ سٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ وہاں پر سٹ کریں یارہ بارہ ہزار پے کیا آپ کو مشین مل جائے گی وہ آپ لے لیں مگر ہم اس چینل میں جو نیکسٹ ویڈیو ڈالیں گے ان میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہیچری مشین آپ نے خود کیسے تیار کر سکتے ہیں وہ بھی صرف ایک ہزار پے میں یا نہیں کہ صرف آپ ایک ہزار پے میں جاہے وہاں پاکستان میں رہتے ہیں جاہے آپ بھارت میں رہتے ہیں آپ صرف ایک ہزار پے میں ہیچری کے مشین تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہیچری کی جو مشین ہے وہ نینے سیل بھی کٹ سکتے ہیں صرف ایک ہزار پے انویسٹ کر کے آپ ساتھ آٹھ ہزار یا نو دہ ہزار پے آپ سانی سے وہ آپ جا سکتے ہیں مرگی اور مرگیں کے کراس ہونے چاہیے جو مارکیٹ میں جو انڈے سفید ملتے ہیں ان میں سے بچہ نہیں نکلتا آپ کو فرٹیلائز ایک چاہیے ہیں جن میں سے بچہ نکلتا ہو چاہے وہ آپ گولڈل لینے چاہے وہ آپ سیل لینے چاہے وہ آپ دیسی لینے آپ کوئی بھی انڈے استعمال کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو جیetterیال سین لیٹ رئیے میں کوئی بھی کہ آہ لائے گارہ سنوٹ گارہ لئے ک slalv moldہ تشاہ می progress stay cnn مقربی cav 먹고 لینے چاہےений بہت ہم ملتے ہیں تھی لیٹ و也是挺 ڈالیز اسjego چاہیے گی۔ کہ ہم haven去 پیوی کریں وہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپگرف ان hanno ہیں تو امازان امازان سے آپ آئی کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ دراز سے یا اور لیکس سے یا اس طرح کے بہت سی ویب سائٹ ہوں گی ان سے آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور ان میں یہ بھی ہے کہ ان میں کیش انڈلیو لی ہے یعنی جب آپ کو گھر پہ مل جائے گی تو تو بھی آپ نے پیسے دینے ہیں پہلے آپ نے پیسے نہیں دینے آپ اس طرح یہ مشین حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو بڑے بڑے شہر ہیں بارد میں یا پاکستان میں ان میں بھی یہ آسانی سے مل جاتی ہے آپ یہ مشین حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان میں انڈے رکھنا ہے جو ہم مینوول کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ آپ سمارٹ بیسمنٹ سٹارٹ کرنا جانے تو مینوول میں وہ اچھی ہے مینوول میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سے آن کرنا ہے تیمپریچر خود با خود اس میں اسٹال ہو جائے گا جو اس میں کٹس لگی ہوتی ہیں اس میں جو بھی لگا رہا ہے اس سے آپ تیمپریچر انڈین ہو جائے گا اس میں اپنے انڈے رکھنے ہیں ہر چھ گھنٹے بعد یعنی کہ دن میں چار دفعہ یا تین دفعہ کام سے زیادہ زیادہ چار پانی دفعہ اور کام سے کام تین دفعہ آپ نے انہیں ٹرن لازمی کرنا ہے یہ آپ اٹھپین کرتا ہے کہ آپ تین یا چار دفعہ ٹرن کریں گے تو وہ جو انڈہ ہے تب ہی انڈے سے بچانے گلتا ہے ویسے بچانے ہی نکلتا اس میں آپ نے پانی رکھنا ہے نیچے پانی رکھنا ہے اس کے اوپر جالی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے انڈے رکھنے ہیں یعنی جتنے بھی آپ انڈے رکھ سکتے ہیں اس پر رکھ لیں اس پر یہ نکھا تھا کہ اتنے انڈے رکھنا ہے جتنے بھی اس میں آجائیں اتنے آپ رکھ سکتے ہیں آسانی سے رکھ سکتے ہیں اس میں انڈے رکھیں اور جس طرح بھی ایک طرح انڈے رکھتے ہیں اس پر آپ نے نشان لگا دنے جو بھی آپ میں ڈیٹھ لکھنی ہے اٹھانہ دن تاک آپ نے اسی طرح انگلوں کو ٹرن کرنا ہے یعنی دن میں چار یا پانٹ آف آپ نے انگلوں کو ٹرن کرنا ہے اور جو باقی دو یا تین دن بچ جائیں گے ان میں آپ نے ٹرن نہیں کرنا بعد وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو انڈے رکھے ہیں وہ اکیس دن کے بعد کچھ بچے نکلاتے ہیں اور کچھ بچے نہیں نکلتے ہیں وہ بائیس دن آپ کو بچے ضرور نکلیں گے جو مرکیوں کے انڈے پاٹ 67 پال سکتا ہے اور اثانی سے سہل جاتے ہیں یعنی پاری big کو اگر آپ نے گھر پے مریضان پالی ہی تو ان کے انڈے رکھتے ہیں اگر اپنے گھر پہ مریعہ نہیں پانی ہوئی تو آپ کسی گھر سے یا مرکیٹ سے بھی اس طرح گڑھنے مل جاتے ہیں جو جن لوگوں نے گھر پہ مریعہ پانی ہوتی ہیں وہ زیادہ در لوگ مرکیٹ میں جا کر بھی فروت کرتے ہیں یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ ہنڈا جو سفید ہنڈے کے نسبت جو فارم ہنڈا ہے اس کے نسبت یہ تھوڑا سا مہنگ ہوتا ہے یعنی یہ اتنا مہنگ نہیں ہوتا مگر ان میں ایک تھوڑا سفر کھوتا ہے یہ وہ آپ دیکھ لیں گے آپ کے علاقے یا آپ کے شاعر کے حساب سے ہوگا تو آپ یہ بزنس سٹارٹ کریں اگر ہم آپ کو ہماری بھی یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو ضرور دبائیں کیونکہ ہم اس چینل میں تمام ویڈیو آپ کے لئے شیئر کرتے ہیں جہاں آپ اپنے مرگیاں گھر پہ مرگیاں پاتے ہیں یا آپ ان کا رکھنے کا شکر ہے مگر زیادہ تر لوگوں کا یہ سوال آیا کہ سار مرگیاں بچتی ہی نہیں ہے تو ہم انہیں کیوں پانے دوستو مرگیاں بچنے کا اصلاح یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ انہیں ویکسنیشن کرتے ہیں ان کی لوگ ویکسنیشن ہے دو ماہ تین ماہ بعد ان کی مرگیاں کچھ میں نہیں ہوگا آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں گے مرگیاں آپ کا جو بزنس ہیں وہ اچھا گروہ کریں گا نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ان کو بیٹر ہیں کیسے بنا سکتے ہیں اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے تمام یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پلیس ہمارے اس ویڈیو پر لائک ضرور کریں اور نیکس ویڈیو کے لئے ہمارے جانے کو سبسکرائب کریں اور بین کو ضرور دبائیں شکریہ